نمازکار میں ہوں کمل دیپ سنگھ آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک نئے انگلیش لیسن کے ساتھ دوستو آج میں یہ ویڈیو کے مادم سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم کیسے انگلیش میں دوسروں سے ٹائم پوچھ سکتے ہیں اور کیسے دوسروں کو انگلیش میں ٹائم بتا سکتے ہیں میں نے یہ اکثر دیکھا ہے انگلیش لرنر بھی جب کوئی ان سے ٹائم پوچھ جائے تو وہ بتانے میں ججکتے ہیں لیکن آپ میری یہ ویڈیو دیکھئے دو یا تین بار دیکھئے اس میں یوز کیے جانے والے سنٹینسز کو آپ اپنے من میں رکھ لیجئے جب آپ سے کوئی ٹائم پوچھتا ہے یا آپ نے پوچھنا ہے وہ سنٹینسز آپ اپنی من کی گرائی میں سے نکانے اور یوز کیجئے پھر کوئی ڈرن نہیں کوئی ججک نہیں اب میں آپ سے بات کرتا ہوں انگلیش میں یوز کیے جانے والے تین سنٹینسز کی جو ہم کسی سے یہ پوچھنے کے لیے یوز کتے ہیں کتنے بجے ہیں یا کیا ٹائم ہوا ہے پہلا سنٹینس what time is it دوسرا سنٹینس what's the time تیسرا سنٹینس do you have the time اب یہ تینوں سنٹینسز کا میننگ سیم ہے کتنا ٹائم ہوا ہے کیا بجا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان سنٹینسز کی جو ہم ٹائم بتانے کے لیے پھریوک کرتے ہیں لیکن پہلے ہم ٹائم ریلیٹڈ ٹرمز کی بات کر لیتے ہیں جیسے کی رات کے بارہ بجے کو ہم مٹ نائٹ کہتے ہیں اگر ہم نے کسی کو یہ کہنا ہے رات کے بارہ بجے ہم بولیں گے it's مٹ نائٹ ایک بات اور آپ نے کافی بار نوٹیس کیا ہوگا انگلیش لرنر جب کسی کو بتاتے ہیں کہ رات کے بارہ بجے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں it's 12 پی ایم it's 12 میڈ نائٹ پر یہ دونوں سنٹینسز گرمیٹیکلی انکریکٹ ہیں کسی پرکار جب ہم نے یہ کہنا ہے دوپیر کے بارہ بجے ہم بولیں گے it's noon لیکن آپ نے اکثر سنا ہوگا کافی لوگ یوز کرتے ہیں it's 12 پی ایم it's 12 noon اور دونوں یہ سنٹینسز غلط ہیں گرمیٹیکلی انکریکٹ ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں رات کے بارہ بجے سے لے کر دن کے بارہ بیس تک بیچ دوران ٹائم بتانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایم ایم کا مطلب ہے آفٹر میریڈین جیسے کہ ہم نے کہنا ہے صبح کے نو بجے ہیں ہم بولیں گے اٹس نائن اے ایم صبح کے گیارہ بجے ہیں ہم بولیں گے اٹس الیون اے ایم ایک تو یہ وے ہے ہمیں صبح کا ٹائم بتانے کے لیے یعنی کی رات کے بارہ بجے سے لے کر دن کے بارہ بیس تک یا پھر ایک اور جریہ ہے جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹس نائن ان دی مارننگ اٹس ٹین ان دی مارننگ اٹس الیون ان دی مارننگ دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوپیر کے بارہ بجے سے لے کر رات کے بارہ بجے کے بیچ کے دوران ٹائم بتانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پی ایم پی ایم کا مطلب ہے پوسٹ میریڈیم آئیے اگزامپلز لے کر سمجھ لیتے ہیں جیسے کی شام کے چار بجے ہیں ہم بولیں گے اٹس فور پی ایم شام کے چھے بجے ہیں اٹس سکس پی ایم ایک تو یہ جریہ ہے دوسرا جریہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹس فور ان دی ایوننگ یا اٹس سکس ان دی ایوننگ دوستو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک چیز میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ نے کافی بات سنو ہوگا کہ جب آپ کسی سے ٹائم پوچھ جو وہ کہتا ہے اٹس فور او کلوک سکس او کلوک اٹس سیمن او کلوک تو کنفیزن ہو جاتی ہے کہ وہ صبح کے چار بجے کی بات کر رہا یا شام کے چار بجے کی بات یا وہ ہمیشہ او کلوک کیوں بولتا ہے او کلوک کا پریو کیوں کیا جاتا ہے دوسرا اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے پرانے سمیں میں ٹائم دیکھنے کے کافی جریہ تھے لوگ پرچھائین دیکھ کر بھی ٹائم کا اندازہ لگا لیتے تھے لوگ سورج کی ڈشہ دیکھ کر بھی ٹائم کا اندازہ لگا لیتے تھے بعد میں کلوک کی انمنشن ہوئی گھڑی کی انمنشن ہوئی تو تب لوگ شروع سٹارٹنگ میں یہ بولتے تھے شروعات میں یہ بولتے ہیں اس فور او کلوک یعنی ہم چار بجے ہم گھڑی والی بات کر رہے ہیں گھڑی والے سمیں کی بات کر رہے ہیں تب سے یہ سسٹمز پریویلز کیے جا رہا ہے تو اس لئے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا جب کوئی آپ سے بولتا ہے اس فور او کلوک اس سکس او کلوک اس سیون او کلوک یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے جب دوستو آپ شام کو کسی سے ٹائم پوچھ جاؤں وہ کہتا ہے اس فور او کلوک تو اوپیسلی ہے وہ شام کے چار بجے کی بات کرتا ہے اسی پرکار آپ لیٹ فارم پر صبح کھڑے ہو گاڑی کی ویٹ کرے ہو کسی سے ٹائم پوچھ جاؤں وہ ہوتا ہے اس فائف او کلوک تو اوپیس ہے وہ صبح کے پانچ بجے کی بات کر رہا ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں گی جب آپ نے یہ بتانا ہے جی ساڑھے چار بجے ہیں ساڑھے پانچ بجے ہیں ساڑھے چھے بجے ہیں تو یہ کیسے بتائیں گے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے ہاف پاسٹ جو آپ نے بتانا ہے جیسے آپ نے بتانا ہے ساڑھے چار تو آپ بولیں گے اس ہاف پاسٹ فور آپ نے بتانا ہے ساڑھے پانچ بجے ہیں آپ بولیں گے اس ہاف پاسٹ فائف آپ نے بتانا ہے ساڑھے سات بجے ہیں اس ہاف پاسٹ سیبن اب آپ نے ہم نے یہ پندرہ منٹ کے انتر کی بات کرنی ہے جیسے کی آپ نے بتانا ہے سوہ چار ہوئے ہیں پونے پانچ ہوئے ہیں پونے نو ہوئے ہیں سوہ دس ہوئے ہیں تو دس منٹ کے سوری پندرہ منٹ کے انتر کو ہم انگلیش میں کوارٹر کہتے ہیں اگر ہم نے کسی کو بتانا ہے سوہ چار بجے ہم بولیں گے پونے پانچ ہوئے ہیں یعنی کہ پانچ بجنے کو پندرہ منٹ کم ہے اگر ہم نے بولنا ہے سوہ چھ بجے ہم بولیں گے پونے چھ بجے ہم بولیں گے it's quarter to six all right دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کئی بار ہم نے یہ بھی کہنا ہوتا ہے دس بج کے پانچ منٹ ہوئے ہیں پانچ منٹ ادھک ہوئے ہیں دس سے تو ہم بولیں گے it's five past ten تو اگر ہم نے add کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو ہم بولیں گے past اگر ہم نے کم کرنا ہے ہم بولیں گے to جیسے ہم نے یہ بولنا ہے دس بجنے کو پانچ منٹ باقی ہیں ہم بولیں گے it's five to ten ایک اور examples لے کر سمجھ لیتے ہیں ہم نے یہ بولنا ہے جی گیارہ بج کے دس منٹ ہوئے ہیں ہم بولیں گے it's ten past eleven اگر ہم نے یہ کہنا ہے جی گیارہ بجنے کو دس منٹ باقی ہیں تو ہم بولیں گے it's ten to eleven so دوستو آج کے لیے اتنا ہی میں آشا کہتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور next time آپ کو کوئی ججک نہیں ہوگی time پوچھنے اور بتانے کے لیے انگلیش میں so آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جرور اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے for upcoming ویڈیوز اگر آپ مجھے فیڈبیک دینا چاہتے ہو تو آپ جرور کمنٹ بوکس میں دکھئے میں آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتجار کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے انگلیش سیکھنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر اور میل آئی ڈی چینل ڈسکرپشن پر اویلیبل ہے آپ مجھے وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو انگلی سیکھنے کا سنسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دھنیواد